السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے اور اگر کسی برطن کے اندر پانی رکھا ہوا ہے اور اس پانی کے اندر بلی نے مو ڈال دیا یا اس برطن سے بلی نے پانی پی لیا تو کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو اس راستے سے بلی کا گزر ہوا جو بلی کو پیاس لگی ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس برطن میں آپ وضو فرما رہے تھے آپ نے اس برطن کو آگے کیا بلی نے آ کر کے اسی برطن سے پانی پیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو فرمایا تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بلی کا جھوٹا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اگر ناپاک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی سے آپ وضو نہ فرماتے تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اگر کسی برطن میں پانی رکھا ہوا ہے اور بلی نے اس کے اندر مو ڈال دیا تو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں آج ہوتا کیا ہے کہ آج اگر کسی برطن کے اندر بلی مو ڈال دے تو لوگ اس پانی کو فیک دیتے ہیں زائع کر دیتے ہیں اور اگر کسی حوز یا ٹاکی کے اندر بلی نے مو لگا کر کے پانی پی لیا تو لوگ پورا کا پورا حوز یا پوری ٹاکی صاف کرا دیتے ہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں ایسا کرنی کی ضرورت نہیں ہے بلی کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور اگر کسی برطن میں پانی رکھا ہوا ہے اور بلی نے اس میں مو لگا کر کے پانی پی لیا تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں اس پانی سے وضو کرنا بلا کراہت جائز ہے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کے ذہن میں سمجھ میں بات نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک صحیح علم پہنچ سکیں اور لوگ صحیح مسئلے سے آگاہ ہو سکیں میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو علم دین فیلانی کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ